کانون کی حکمرانی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کانون کی حکمرانی کیا ہے لیکن بطور وقیل میں اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جب ہم کانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور اور ایک کمزور کو ایک طرح کا سلوک لیا جائے گا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی جب آئین یہ کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا تو نوے دن میں الیکشن ہوتا ہے جہاں کانون کی حکمرانی ہوتی ہے ہم یہ بات جب کانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں آزاد عدلیہ کی اور جب میں آزاد عدلیہ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ زیادتی ہوگی میں ان چھے چیزز کا ذکر نہ کروں جنہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے آواد اپائی یہ وہ چھے ججز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ججز نے یہ کہا کہ ہم کسی بھول کو خاتر میں نہیں لائیں گے ہم کسی دباؤ کو خاتر میں نہیں لائیں گے ہم میرٹ میں فیصلے کریں گے ہمیں میرٹ میں فیصلے کرنے دیں تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جب میں ازاد عدلیہ کی بات کرتا ہوں تو میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے ساوکا چیپ جسٹس لاہور رائکوڈ لاہور ملک شہداد عمد خان صلوٹ پیش کرونا میں آپ کے عنہ میں ہے کہ ملک شہداد عمد خان سامنے کیا کیا ملک شہداد عمد خان سامنے تمان دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ازاakt ججز میں مبلی الیکشن کریونز بنائے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے ملک شہداد عمد خان سامنے کو اور پھر سپریم کورٹ میں لے گئے تاکہ ملک شہداد عمد خان صاحب یہاں پہ نہ ہوں لیکن ان کی یہ پلیننگ بھی ناکام ہوئی کیونکہ ہماری موجودہ چیف جسٹس میڈم آلیہ نیلہ بھی انٹائی اپرائیز جج ہے انہوں نے کچھ قسم کے دباؤ کو خاطر میں لانے سے انکار کر دیا ہے میں یہاں پہ مزمت کرنا چاہوں گا میں نے ایک بیل اور دیکھا صورت سمیر رائیو صاحب کا جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک شداد احمد خان صاحب کی سابزادی کے حوالے سے کچھ چند سال قبر کوئی ایکسٹریٹ ہوا تھا تو ان کے ورنس نکال دیئے کہ میں مزمت کرتا ہوں اس طرح کی پریشیر آزی ٹیکٹس کو مسترد کرتے ہیں بطور مکیل کے بطور بار کے بطور سیکٹری سابقہ سیکٹری لاہور آئی پوٹ پنڈی بینچ کے میں اس کی شدید مزمت کرتا ہوں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم جب رہول اب لوگ کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سابقہ مزیراعظم کے خلاف جھو ٹیپ پر بنیاد اور بوکس دو سو مکرمات درس کر دیئے کہ آپ یہ دیکھئے میں امران خانزہ کو کیوں سپسند کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان کے لیے میرے آنے والی نسلوں کے لیے امران خان کے برابر کا کوئی لیڈر سپنکے نہیں ہے مجھے امران خان پر اس لیے بھی فقر ہوتا ہے جب امران خان کی گورنمنٹ گئی تو کیا آپ امران خان کے کیسے بند رہے ہیں گھڑی برین شرٹ ایڈر ویڈر تمہارے پاکستان کے لیے میں آپ سے ارس کروں کہ یہاں پہ امران خان پر ملی لونڈری کا کوئی کیس نہیں ہے امران خان پر بیرون ملک جہداد بنانے کا کوئی کیس نہیں ہے امران خان سادہ زندگی گزارتے میں اس ملک میں لے رہا ہے اور بطور فکیل میں بتا رہا ہوں جن کیسے کی میں پہر بھی کر رہا ہوں یہ جھوٹے بے بنیاد کیسے ہیں ان میں قطر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ امران خان سادہ کو سزا کی جا سکے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ ادلیہ سے امران خان سادہ کو انصاف پلے گا میں یہ تصویر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ادلیہ میں بہت بہتری کی گویائش ہے لیکن ان حالات میں ان حالات میں بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے لئے ہماری ادلیہ ہمارے لئے آخری امید کا ایک روشنی ہے میں آپ سے ارس کرنا چاہوں گا آپ سب لوگ کدھر اگر جیلوں سے باہر بیٹھے ہیں تو کچھ ازار ججز کے فیصلوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں اگر اس ملک کے ادلیہ نہ ہوتی آپ لوگ جیلوں میں ہوتے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ جنمنلی الیکٹڈ جو ایم این ایز ایڈ ایم پی ایز ہیں یہ لوگ انشاءاللہ اسیمبلی میں جائیں گے ان کی امیدیں بھی ادلیہ سے ہیں اور ہم امید ہیں کہ ادلیہ ان کو انصاف دے گی میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے قانون میں ہمارے جوڈیشن سسٹم میں ملکری ٹرائل کی کوئی گوجائش نہیں ہے حسان دیازی اور میرا بھائی حیتر مجید جو کے لوئیس ہیں اور ان کے لئے جو بھی دیگر لوگ ملکری ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں اس کی قانون میں کتن کوئی گوجائش نہیں ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ملکری ٹرائل ختم کیے جائیں اس بابت ہماری سپیریئر کوٹس کی جیجورن مجھوڑ ہے جو بڑی کلیر ہے جو یہ کہتی ہے کہ ملکری ٹرائل کسی بھی سمیلیئر کا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کی قطع کوئی گوجائش نہیں ہے تو میرے بھائیوں میرے جیزوں میری بہنوں میں جانے سے پہلے بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نعرہ ہے قانون کی حکمرانی اس کو اپنے پنوں میں بان لیجئے اگر اس میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو آپ آزاد ہوں گے اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو آپ کا کاروان ترکی کرے گا اگر اس میں ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو پاکستان سب سے آگے جائے گا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جانتے پوچھتے قانون کی حکمرانی نہیں آنے دے گی یہاں پہ طاقتور شخصیات نے ڈومینٹ کیا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا ہم ایسا محول ملک میں چاہتے ہیں اس طرح کے معاملات چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی دارہ قانون سے بالا تر نہ ہو قانون کی نظر میں سب برابط ہوں تو آپ سب کا بہت چھوٹیہ ڈینکیو بہر بچ